ہیلو فرینڈز آج ہم بنانے والے ہیں کھڑے مسالوں کا کیمہ جو کھانے میں بہت ٹیسٹی بنے گا اور دیکھنے میں بہت ڈلیشیز تو چلیے شروع کرتے ہیں ریسیپی کو دیکھ لیتے ہیں کھڑے مسالوں کا کیمہ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تین سو جرام ہم نے مٹن کا کیمہ لیا ہے اس کو ہم نے دو کر ووچ کر لیا ہے ایک بڑی پیاس کو ہم نے لبی شیم میں کٹ لیا ہے چار ہم نے ہری مرچے لی ہیں جس میں ہم نے دو کٹ کر لی ہیں دو ہم نے سابت چھوڑ دی ہیں اور چار ہم نے سابت لال میرچ لی ہیں اس کو بھی ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے کھڑے مسالوں میں ہم نے ایک تیج بال کا پتہ لیا ہے ایک دالچینی کا ٹکڑا لیا ہے ایک بڑی لائچی لی ہے بارہ سے پندر ہم نے کالی مرچ لی ہیں چھے ہم نے لونگے لی ہیں اور ایک چمچ ہم نے زیرا لیا ہے ہم نے دو چمچ دھنیا لیا ہے سابت اس کو ہم پیس لیں گے مکسی میں دو چمچ ہم نے لسن اور درک کا پیش لیا ہے اب باریک کارٹ کر بھی لے سکتے ہیں لسن اور درک کو تھوڑا سا میں نے ہر دھنیا لیا ہے اسی گرام کے قریب میں نے دہی لیا ہے ایک چمچ نمک لیا ہے تیل ہم نے گرام ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اس میں کھڑے مسالے ڈالیں گے کھڑے مسالوں کے ساتھ ہم پیاس کو بھی ڈال دیں گے پیاس کو ہمیں زیادہ لال نہیں کرنا ہے ہلکا پنک کلر جب ہمارے پیاس کا ہو جائے گا تو ہم اس میں کیمہ ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس ہمارے اچھے سے ہو گئی ہے اب ہم اس میں کیمہ ڈال دیں گے کیمہ کو اچھے سے فرائی کریں گے ہاپ وائٹ ہونے تک کیمہ ہمارا ہاپ وائٹ ہو گیا ہے ہم اس میں لسن اور درک کا پیسے ڈال دیں گے جو ہم نے نکالا تھا اس کو بھی 10 سیکنڈ کے لیے ہم بھون لیں گے اب ہم اس میں ہری مرچے اور جو لال مرچے ہم نے نکالی تھی سابود وہ ہم ڈال دیں گے سابود دھنیا جو ہم نے نکالا تھا وہ بھی ہم نے پیس کر اس میں ڈال دیا ہے ہم نے اس کو مکسی میں پیس لیا تھا ہم اس میں نمک ڈال رہے ہیں تھوڑا ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور کوکر کو ہم بند کر دیں گے ہم اس میں ایک سیٹی لگائیں گے اور پانچ چھے منٹ کے لیے ہم اس کو ہلکے فلیم پر کر دیں گے ایک سیٹی ہماری آ گئی ہے اور پریچر کوکر کا خود سے نکل چکا ہے ہم نے اس کو چھے منٹ کے لیے ہلکے فلیم پر رکھا تھا اب ہم نے کوکر کو کھول لیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے جب تک اس کا پانی اچھے سے خوشک نہ ہو جائے تب تک ہائی فلیم پر بھونیں گے ہم اس کو کیمہ ہمارا اچھے سے بھونائے پر ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں دہی ڈالنیں گے دہی ڈالنے سے ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے دہی ڈال کر بھی ہم اچھے سے بھونیں گے اور جو ہم نے دو ہری مرچے روکی تھی سابود وہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے اور کیمہ کی بھنائیں اچھے سے کریں گے تاکہ سارا تیل دوپر آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ اچھے سے بھون گیا ہے اس پہ ہم تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال رہے ہیں پسابہ اس کو بھی ڈال گا اچھے سے بھلائیں گے تیل ہمارا بلکل علا ہو گیا ہے کیمہ ہمارا بلکل تیار ہے اور ہم اس میں ہر ادھنیا ڈال دیں گے ہر ادھنیا ڈال کے اچھے سے ملا دیں گے اور کیمہ ہمارا بلکل تیار ہے فلیم کو ہم نے بند کر دیا ہے اور اس کو سرب کریں گے کھاڑے مسالوں کو کیمہ بن کر برکل تیار ہے ہم نے اس کو پلیٹ میں سرب کر لیا ہے کھانے میں بہت ٹیسٹی بنا ہے آپ بھی اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن کے بٹن کو اون کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پوجھیں تو چلتے ہیں پھر کل ملیں گے بائی بائی